بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے سٹوڈنٹس کے لئے بناتا ہوں اور ان کو سمجھاتا ہوں تو کیونکہ جو چیز آپ ایک دفعہ اپنے آنکھ سے دیکھ لیتے ہیں تو وہ پھر آپ کو ہمیشہ یاد رہتی ہے اچھا ان سرکٹس کا فائدہ ایک اور بھی ہے کہ ہم جو تھیوری پڑھ رہے ہوتے ہیں اس میں ہم ہر چیز آئیڈیل کنسیڈر کر رہے ہوتے ہیں یعنی کہ جو ہم پیرلل اور سیری سرکٹس پڑھتے ہیں وہ بسیکلی آئیڈیل یا تھیوریٹکل پیرل اور سیری سرکٹس ہیں لیکن جب ہم ریل میں ایک سرکٹ رو کرتے ہیں تو ریل میں ایک سرکٹ بیلڈ کرتے ہیں تو اس سرکٹ کے اندر بہت سے ایسی نئی باتیں پتا چلتے ہیں جو تھیوری کے اندر ہمیں نہیں پتا چل رہے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ لوگ دیکھیں کہ میرے پاس ایک پاور سورس ہے تو یہ پاور سورس جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بارہ بولٹ کی بیٹری ہے اس کے کتنے بولٹس آ رہے ہوں گے یہ میرے کرنے کے لئے میں نے کوئی میٹر وغیرہ نہیں لگایا اس کی بجائے یہ ہے کہ سب کو پتا ہے کہ بارہ بولٹ کی بیٹری جو ہے یہ والی اتنے سائز کی بیٹری بارہ بولٹ دیتی ہے تو اس لیے یہ بارہ بولٹ دے گی اور یہ بارہ بولٹ بیٹری جو ہے آگے اس سرکٹس کا کنیکٹڈ ہے جس میں پہلا ہمارے پاس یہ ایک لوڈ ہے یہ دوسرا لوڈ ہے یہ تیسرا لوڈ ہے لوڈ کے کنیکشنز دیکھ کر آپ کو آئیڈیا ہو رہا ہوگا کہ لوڈ ایک دوسرے کے ساتھ پیرلل جوڑے ہیں اسے ہم کہتے ہیں سائیڈ بائی سائیڈ جوڑے ہیں کیونکہ تین لوڈ ہیں تو ہر لوڈ میں سے میں دیکھنا چاہتا ہوں کتنا کرنٹ پاس کرے گا اور ہر لوڈ کے اکراؤس جو ہے وہ کتنا پوٹینشل ڈروپ ہوگا تو یہ پہلا لوڈ ہے اس کے اکراؤس کتنا کرنٹ پاس کرے گا اس کے لئے میں نے سیریز میں ایک ایم میٹر لگایا دیجٹل ایم میٹر تاکہ آپ اس کی ریڈنگ دیکھ سکیں اسی طرح سے یہ ہمارے پاس ایک بلب ہے یہ اس کے ساتھ سیریز میں ایک دیجٹل ایم میٹر ہے ایک بلب ہے اور اس کے ساتھ سیریز میں ایک دیجٹل ایم میٹر ہے سیریز میں کیوں ہے کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں اس میں سے کتنا کرنٹ پاس کرے گا یہ دیکھنا ہے تو مجھے اسی کے رستے میں ایک میٹر لگانا پڑے گا تاکہ سارا کرنٹ پہلے اس میں سے پاس کرے اور پھر اس میں جائے تو پھر مجھے پتہ چل جائے گا کہ بل میں سے کتنا کرنٹ پاس کرے جتنا یہاں سے پاس کرے گا ٹھیک ہے تو ہمارے پاس جو ایم میٹر ریڈنگ دے گا وہ بیسیکلی بلپ کے کرنٹ کے بارے میں بتائے گا اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ وولٹ میٹر بھی تین لگے میں وولٹ میٹر کی ریڈنگ جو ہے وہ گرین میں نظر آ رہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو وولٹ میٹر ہے وہ بلپ کے ساتھ پارلل کمبینیشن میں آ رہے ہیں جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں and this is something you already know کہ جو ایک پارلل جو ایک وولٹ میٹر ہے وہ پارلل میں اور ایک ایم میٹر جو ہے وہ سیریز میں کنیکٹیڈ ہوتا ہے لیکن آپ دیکھ رہے ہیں میں پاس ایک چوتھا ایم میٹر بھی ہے یہاں پر یہ چوتھا ایم میٹر بیسیکلی جو بیٹری میں سے کرنٹ آ رہا ہوگا اس کے بارے میں بتایا گا تو یہ بیٹری کا کرنٹ میٹر کرے گا اور یہ جو ہے وہ ہر برانچ میں سے کتنا یعنی ہر لوڈ میں سے کتنا کرنٹ پاس کرے گا وہ یہ میٹر کرے گا اور ہر ایک کے گرد کتنا پوٹینشل ڈیفرنس ہوگا وہ یہ میٹر کرے گا سو ہم ابھی اپنا پہلا لوڈ آن کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہماری بارہ وولٹ کی بیٹری ہمارے پہلے لوڈ کو کتنا وولٹیج دیتی ہے تو ذرا دیکھتے ہیں تو جیسے ہی میں نے یہ بلپ آن کیا تو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بلپ کو بارہ اشاریہ دو یعنی بارہ وولٹی مل رہے ہیں اس کا مطلب بیٹری نے جتنے وولٹس اس کے پاس تھے وہ پورے کے پورے اس کو دے دی ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو بلپ ہے یہ تقریبا پوائنٹ فور فائیو ایمپیرز کرنٹ جو ہے اس کو چاہیے تو یہ پوائنٹ فور فائیو کرنٹ اس میں سے پاس کر رہے ہیں کیونکہ اس کو پوائنٹ فور فائیو چاہیے تو آپ دیکھیں بیٹری بھی پوائنٹ فور فائیو دے رہی ہے تو اگر آپ لوگ ایماجن کریں تو کرنٹ جو ہے وہ بیٹری میں سے یہاں آیا اس کے بعد وہ یہاں سے پاس کیا پوائنٹ فور فائیو پھر وہ اس کے بعد ادھر آیا اور اس کے بعد وہ پوائنٹ فور فائیو ادھر پاس کیا تب ہی ادھر بھی پوائنٹ فور فائیو کی ریڈنگ آئی اور اس کے بعد وہ بلپ میں سے پاس کیا اور پھر بلپ میں سے پاس کرنے کے بعد وہ یہاں سے واپس بیٹری کے نیگٹیو ٹرمینل پھراج جائے گا یہ تو ہے ایک لوڈ کی سیچویشن اب آپ دیکھ رہے ہیں یاد رکھے گا لوڈ کو اس وقت اتنے ہی وولٹس ملنے جتنے ہمارے پاس سورس کے پاس یعنی بارہ وولٹ تھے وہ ہی مل رہے ہیں جیسے میں نے دوسرا لوڈ آن کیا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ دوسرے لوڈ کو بھی تقریباً بارہ وولٹ ہی مل رہے ہیں اس کا مطلب پہلے لوڈ کو بھی اتنا ہی وولٹیج ملتا ہے جتنا سورس کے پاس ہے دوسرے کو بھی اتنا ہی مل رہا ہے جتنا سورس کے پاس ہے یہاں سے ہمارے پاس پہلا پوائنٹ آتا ہے وہ یہ ہے کہ پیرلل کمبینیشنز کے اندر جب لوڈز پیرلل وی میں اٹیچ ہوں تو جو وولٹیج ہے وہ ڈیوائیڈ نہیں ہوتا یعنی ایسا نہیں ہوا کہ پہلے جب ایک اکیلا آن تھا تو بارہ وولٹس مل رہے تھے اور جب دو آن ہوئے تو دونوں کو چھے چھے وولٹس مل رہے ہیں ایسا نہیں ہے بلکہ دونوں کو ابھی بھی ہمارے پاس اتنے ہی وولٹس مل رہے ہیں اچھا اب ذرا دیکھیں پہلے ایک لوڈ تھا پہلے اس کو 0.45 ایمپیرز چاہیے تھے اس کو بھی تقریباً 0.45 ایمپیرز چاہیے تو کیونکہ اس کو بھی 0.45 چاہیے اس کو بھی 0.45 چاہیے تو پھر ہمارے پاس یہاں سے بیٹری دیکھیں کتنا دے رہی ہے 0.45 کا ڈبل یعنی 0.9 ایمپیرز کرنٹ دے رہی ہے تو چلا گیا باقی 0.45 ادھر چلا گیا اور وہ 0.45 یہاں سے ادھر چلا گیا اور پھر دونوں 0.45 اس پوائنٹ پر ملیں گے اور پھر دوبارہ 0.9 ایمپیرز بن کر بیٹری کے ایک سیرے میں چلے جائیں گے یعنی کہ نیگٹیو ٹرومینل میں چلے جائیں گے یہاں سے آپ جب فیزیکلی ایماجن کریں گے کہاں پر کرنٹ کتنا تو بڑی آسانی سے آپ جواہ دے سکتے ہیں کہ یہاں پر کرنٹ کتنا ہوگا 0.9 یہاں پر کتنا ہوگا یہاں پر 0.45 کیونکہ 0.9 جو تھا اس کا حصہ کچھ ادھر جا چکا ہے 0.45 اور پھر آپ بتا سکتے ہیں یہاں کتنا ہے یہاں پر 0.9 ہوگا کیونکہ دونوں برانچز جو ہیں وہ 0.45 جب یہاں ایڈ ہوں گی کرچہ فرول آپ لوگ نے پڑھا ہے تو وہاں پر 0.9 ایمپیرز ہو جائے گا اچھا آپ لوگ نے دیکھا کہ بیٹری کے وولٹ کتنے تھے 12 دونوں کو وولٹ کتنے مل رہے ہیں 12 12 مل رہے ہیں اس کا مطبع وولٹیج ڈیوائیڈ نہیں ہو لیکن اب دوسرا پوائنٹ نوٹ کریں بیٹری میں سے کتنا کرنٹ آ رہا ہے 0.9 جس میں سے 0.45 ایڈ جا رہا ہے 0.45 ایڈ جا رہا ہے اس کا مطبع کرنٹ پارلل سرکٹ میں ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے یعنی بیٹری میں سے جتنا وولٹی جا رہا تھا وہ سب کو ملے گا لیکن بیٹری میں سے 12 وولٹ سب کو ہی مل رہے ہیں اس کا مطلب 11.7 میں اپروکسی میٹ میں 12 وولٹ رہا ہوں تو سب کو تقریبا 12 وولٹ مل رہے ہیں یہ وہی بات پھر سے میں بتا چلیئے کہ وولٹس ڈیوائیڈ نہیں ہو رہے ہیں لیکن یہاں پر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس 1.3 ایمپیر کرنٹ آ رہے کیوں کیونکہ اس کو بھی 0.45 چاہیے اس کو بھی 0.44 اور اس کو بھی 0.41 چاہیے تو ہمارے پاس جب کرنٹ آئے گا کرنٹ کا کچھ حصہ ادھر چلا جائے گا باقی حصہ ادھر اور پھر باقی حصہ ادھر یعنی اگر میں آپ سے پوچھو ادھر کتنا کرنٹ ہے آپ کہیں گے سر یہاں سے تو 1.3 ایمپیر آ رہے ہیں ٹھیک ہے جب یہ یہاں پہنچے گا اس میں سے 0.45 ادھر چلا جائے گا تو ادھر کتنا ہوگا ٹھیک ہے تو ادھر 1.3 میں سے 0.45 مائنس ہو جائے گا تو ہمارے پاس یہاں پر 0.9 ایمپیر کے قریب کرنٹ ہوگا پھر 0.9 ایمپیر کرنٹ جب یہاں پہنچے گا اس میں سے 0.44 ادھر چلا جائے گا تو یہاں پر میں اگر آپ سے پوچھو کتنا کرنٹ ہوگا تو آپ کہیں گے یہاں پر 0.41 یا 0.42 کے قریب کرنٹ ہوگا اور وہ پھر یہاں سے پاس کرے گا اور اگر میں آپ سے پوچھو یہاں پر کتنا کرنٹ ہوگا تو یہاں پر کتنا ہوگا اور یہاں پر اب اس کا جواب آپ دیکھ سکتے ہیں کی جو وولٹیج ہے وہ ڈیوائیٹ نہیں ہوتی سب کو سیم ملتی ہے ایک اور بات ایمپورٹن یہ ہے کہ جب ایک آف ہو جائے تو اس سے باقیوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا یعنی کہ باقی بلپ جائے وہ ویسے ہی چل رہے ہیں تو یہ ایک نشانی ہے پیرلل کمبینیشن کی کہ پیرلل کمبینیشن میں اگر ایک کامپوننٹ جو ہے وہ فیوز ہو جائے یا آف ہو جائے تو باقیوں کو وہ فرق نہیں پڑتا وہ چلتے رہتے ہیں اگر میں اس کو بند کرنوں تو وہ چلتا رہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کہیں بھی آپ نے چیک کرنا کہ پیرلل کمبینیشن ہے یا نہیں تو اس کے لئے ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک اپلائنس یا ایک لوڈ کو ریموو کریں اگر باقی چلتے ہیں تو پھر یہ پیرل کمبینیشن ہے تو ذرا گھر کے آپ کے جو سوچ ہیں ان میں سے کسی ایک بلپ کو بند کریں اور دیکھیں کیا باقی سارے بلپ بند ہو جاتے ہیں نہیں بند ہوتے تو اس کا مطلب آپ کے گھروں میں جو کنیکشن ہے جو ٹی وی فریج یہ آپس میں کیسے جڑے ہیں یہ آپس میں پیرلل وے میں جڑے ہیں یہ ان کے کنیکشنز آپ کو نظر نہیں آرہے یہاں تو نظر آرہاں نا پیرلل جڑے میں وہاں نظر نہیں آرہا تو پھر وہاں آپ کو کیسے پتا چل رہا ہے وہاں آپ لوگوں کو یہی چیک لگا کر پتا چل رہا ہے نظر کیوں نہیں آرہا کیونکہ آپ کے سارے کنیکشنز دیواروں کے اندر ہیں لیکن کسی ایک اپلائنس کو بند کر کے آپ کنیکشن دیکھے بغیر بتا سکتے ہو یہ ایک نشانی ہے کہ یہ اگر باقی اپلائنسز بند نہیں ہوتی جو کہ نہیں ہوں گی تو اس کا مطلب وہ پیرلل کمبینیشن ہے اچھا میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ ریل پیرلل سرکٹس اور آئیڈیل پیرلل سرکٹس میں کچھ فرق ہوتا ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کیا فرق ہے یہاں ایک چیز ایسی ہے جو تھیوری میں ہمیں نہیں ملتی تھیوری میں ہم کہتے ہیں کہ اگر یہ بارہ وولٹ ہے تو اس کو بھی بارہ ملیں گے اس کو بھی بارہ اور اس کو بھی بارہ لیکن ریالیٹی میں دیکھیں یہ دیکھیں اچھا اس کے بارہ وولٹس تھے جب میں نے اس کو آن کیا تو اس کو تو بارہ وولٹس مل رہے ہیں لیکن اب تھیوری کہتی ہے کہ اس کو بھی بارہ وولٹس ملیں گے لیکن ذرا دیکھئے جب میں نے دوسرا لوڈ آن کیا تو دونوں کو برابر تو ملے لیکن دونوں کو بارہ نہیں ملے بلکہ تھوڑے سے کم ہو گئے وولٹس 11.8 اور 11.9 جب ایک آن تھا تو پورے بارہ آ رہے تھے لیکن جب دو آن ہوئے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ 11.7 کے قریب آ رہے ہیں اور اسی طرح اگر میں لوڈ بڑھا دوں تو پھر دیکھیں گے ہر ایک کے ایک روس تھوڑا تھوڑا ڈراؤ پا جائے گا یہ کیا ہوا؟ تھیوری میں تو ایسا نہیں ہوتا کیونکہ تھیوری میں ہم ایک ideal source imagine کر لیتے ہیں لیکن real جو source ہے آپ کو معلوم ہے جب وہ زیادہ current دیتا ہے تو میں نے آپ کو last video میں یہ بتایا تھا کہ current زیادہ ہونے پر potential drop ہو جاتا ہے تو جب یہ اکیلا ایک لوڈ کو current دے گا تو یہاں پر current آ رہا ہے بیٹری کا تو ذرا دیکھیں یہاں پر ہمارے پاس current آ رہا ہے اتنا current دے رہا ہے تو اتنا potential آ رہا ہے بیٹری کا یہ terminal potential difference ہے لیکن جیسے ہی loads زیادہ ہوئے اس کو زیادہ current دینا پڑا ہے وہ زیادہ گرم ہو رہی ہے جب زیادہ گرم ہو رہی ہے تو اس کا مطلب زیادہ loss ہوگا اندر جس کی ویسے potential اب 11.9 یا 11.7 رہ گیا اور اگر اور زیادہ ہوگا تو پھر ہمارے پاس potential دے گے 11.4 اور drop ہو گیا تو جیسے جیسے آپ number of loads بڑھاتے جائیں گے ویسے ویسے بیٹری کے جو terminals ہیں اس پر losses کی وجہ سے جو potential ہمارے لیے رہ چکے ہیں ہمارے circuit کے لیے رہ چکے ہیں وہ کم ہو جائے گا میں نے last time بھی بتایا تھا ایسا ہی کچھ تب ہوتا ہے جب ہمارے پاس وابڈا سے آنے والا جو current ہے جو کہ generator سے آ رہا ہے بیٹری سے نہیں آ رہا ہے لیکن similar effect وہاں پر بھی ہوتا ہے کہ جب ہم loads بہت زیادہ on کر دیتے ہیں جیسے ایک محلے کے اندر ایک کے گھر میں دو دو ایسی چل رہے ہوتے ہیں جیسے گرمیوں کے دنوں میں تو اس میں کیا ہوتا ہے کیونکہ loads بہت زیادہ ہوتے ہیں جیسے میں نے یہاں پہ بتایا تو loads زیادہ ہونے کی وجہ سے جو ان کے generatorز ہیں وہاں پر ہمارے پاس losses ہونا شروع ہو جاتے ہیں وہ battery والے losses نہیں ہوتے وہ torque آپ لوگوں نے پڑا ہوگا تو وہ ہمارے پاس جو torque والا effect ہے وہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہمارے پاس جو voltage ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ stabilizer کے بغیر ایسی نہیں چلتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ بہت سے چیزیں آپ کو نہیں دیکھنے کو ملتے ہیں جب آپ ایک circuit جو ہے وہ design کرتے ہیں اور شروع میں مجھے بھی مسئلہ ہوتا تھا کہ یار theory کچھ اور کہہ رہی ہے جب میں real میں بناتا ہوں تو answer کچھ اور آتا ہے لیکن جب بناتے ہیں پھر آہستہ آہستہ سیکھتے ہیں تو اس سے پتا چلتا ہے یہی وجہ ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ بچوں کو demonstrations کے ذریعے کرواؤں تاکہ ان کو جو ہے نا وہ مسئلے نہ ہوں جو مجھے اپنی جو ہے نا وہ زندگی میں ہوتے رہے ہیں جب میں student تھا تب بھی اور جب میں teacher تھا تب بھی تو students امید ہے دوستو آپ کو یہ پسند آئی ہوگی ویڈیو اب آج سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی نیکس ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ